یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین کچھ چیزیں مسلمانوں پر فرض عین خرار دے دیں ان میں سے نماز ہے روزہ ہے رمضان کا اور مالدار پر زکاة ہے مالدار پر حج کرنا ہے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو فرض عین ہیں ان کے بغیر گزارہ ہی نہیں ہے تو اگر آدمی ان فرض عین چیزوں کی ادائیگی کرتا رہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس پر بہت زیادہ عجر و سواب عطا فرماتے ہیں اگر آدمی ان میں کتا ہی کرے تو اللہ تبارک وطالعہ گرفت بھی بہت زیادہ فرماتے ہیں اب زکاة جو اللہ تبارک وطالعہ کا فرض عین حکم ہے اور یہ حکم ہر ایک پر نہیں صرف مالدار پر ہے یعنی جس کے پاس مال نہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے زکاة ادا کرنے کا حکم ہی نہیں دیا لہٰذا مالدار کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ میں اتنی رقم اپنے مال سے کیوں نکال دوں اس لیے کہ وہ خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا تو اللہ تبارک وطالعہ نے گویا کہ اس پر انعام کیا کہ اس کو مال دے کر کہا کہ اب میرے راستے میں اتنا خرچ کرو میں تمہیں عجر و ثواب سے نوازوں گا تو مالدار کو اس پر اللہ تبارک وطالعہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں اس قابل ہوں کہ مجھ پر زکاة فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا مال دیا ہے کہ مجھ پر زکاة فرض ہے اور مالدار کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ دینے والا بنایا ہے لینے والا نہیں بنایا میں لوگوں کے ہاتھوں کے طرف نہیں دیکھتا بلکہ لوگوں کو میں خود بانٹتا ہوں یہ اللہ تبارک وطالعہ کا اس پر انعام ہے اس کو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تبارک وطالعہ زکاة نہ دینے والوں پر اس قدر ناراض ہیں فرمایا کہ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الرَّهَبَ وَالْفِضَّتَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهَ فرمایا کہ وہ لوگ جو سونہ چاندی کو یعنی مال دولت کو زخیرہ کر کے رکھتے ہیں جوڑ جوڑ کر سنبھال سنبھال کر رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے فرمایا کہ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو اب عذاب دردناک ہے اور اس کو خوشخبری کہا ان کی ذلت اور رسوائی میں اور زیادہ اضافہ کرنے کے لیے کہ آدمی ایک کو جوتے بھی مارے اور اوپر سے یہ بھی کہے کہ یہ تجھے ہم انعام دے رہے ہیں تو اس سے اس کو مزید ذلیل اور رسوا کرنا مقصود ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ ان کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی اور وہ عذاب کیسا ہوگا اس کی ایک شکل اللہ تعالیٰ نے اس سے بعد والی آیت شریفہ میں بیان فرمائی فرمایا کہ يوم يحما علیہ فی نار جہنم کہ یہ مال و دولت یہ سونا چاندی جو جوڑ جوڑ کر زخیرہ کر کے رکھتے ہیں زکاة نہیں دیتے فرمایا کہ اس مال و دولت کو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا تپایا جائے گا فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ فرمایا کہ اس مال و دولت کے ذریعے سے اس سونے چاندی کی تختیوں کے ذریعے سے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا اس کے پہلوں کو داغا جائے گا اس کی پشت کو داغا جائے گا اور کیا کہا جائے گا کہ یہ وہ تمہارا خزانہ ہے جس کو تم جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے اب تم اس کا مزا چکھو تو اس کی پیشانی کو داغا جائے گا اس لیے کہ جب زکاة کا حکم سنتا تھا کوئی زکاة لینے والا آتا تھا تو اس کے ماتھے میں بھل آ جاتے تھے تو اس لیے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا فرمایا کہ وَجُنُوبُهُمْ اس کے پہلوں کو داغا جائے گا دائیں بائیں جسم کے حصے کو داغا جائے گا اس لیے کہ زکاة کا حکم سن کر کوئی زکاة لینے والا آتا تو یہ اپنا پہلو پھیر لیتا تھا اپنا رخ دوسری طرف اپنی جانب تبدیل کر لیتا تھا تو اس لیے اس کے پہلوں کو داغا جائے گا اور فرمایا کہ وَجُنُوبُهُمْ اس کی پشتوں کو داغا جائے گا اس لیے کہ کوئی زکاة مانگنے والا آتا تو یہ زکاة نہیں دیتے تھے اپنی پشت پھیر لیتے تھے ان کی طرف اپنی پشت پھیر کر چل پڑتے تھے فرمایا کہ اس لیے ان کی پشتوں کو بھی داغا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور عذاب کی ایک شکل قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة نہ دینے والوں پر کتنی سخت وعیغ ارشاد فرمائی فرمایا کہ یہ جو لوگ مال نہیں خرج کرتے اللہ کے راستے میں جو زکاة ادا نہیں کرتے اللہ کا یہ فرض عین جو حکم ہے یہ پورا نہیں کرتے فرمایا کہ یہ مال دولت قیامت کے دن ایک گنجے ایک گنجے سامپ کی شکل اختیار کر جائے گا اور گنجہ سامپ بھی وہ کہ جس کی آنکھوں پر دو نشان ہوں گے اور آنکھوں پر دو نشان محدثین اکرام نے لکھا کہ یہ اس سامپ کہ اس سامپ کی علامت ہے کہ جو سامپ بہت زیادہ زہریلہ ہوتا ہے جو زیادہ زہریلہ ہوتا ہے یہ اس کی علامت ہے فرمایا کہ یہ مال سامپ کی شکل اختیار کر جائے گا اور وہ سامپ آدمی کے گلے کے اندر توق بنا کر ڈال دیا جائے گا اور وہ سامپ انسان کی بانچوں کو پکڑے گا اور ڈسے گا اور یہ کہے گا کہ میں تیرا وہ خزانہ ہوں میں تیرا سونہ ہوں میں تیری چاندی ہوں میں تیرا بینک بیلس ہوں میں تیرا مال تجارت ہوں جس کو تو تو جوڑ جوڑ کر رکھتا تھا اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا اللہ کا حکم پورا نہیں کرتا تھا تو وہ گنجہ سامپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا اور اس کو خیامت کا دن فرمایا دستا رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سخت وعید اس کے لئے ارشاد فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے قرآن پاک کے اندر مخاطب ہیں فرمایا کہ تم جہاں پر مال خرچ کرنے کا حکم آتا ہے تم مال خرچ نہیں کرتے تم اپنا مال سمجھ کر اس کے اوپر سامپ بن کر بیٹھ جاتے ہو فرمایا کہ اَفَرَعَيْتُمْ مَا تَحْرُسُونَ تم بتلاو کیا زمین سے کھیتیاں تم اگاتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا جاندار اپنے بندوں سے سوال کیا اَفَرَعَيْتُمْ مَا تَحْرُسُونَ اَنْتُمْ تَذْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ بتاؤ یہ جو کھیتی باڑی تم کرتے ہو یہ زمین سے کھیتی باڑی یہ پودے تم نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے سوال کیا اَفَرَعَيْتُمُ الْمَا الَّذِي تَشْرَبُونَ فرمایا کہ یہ جو تم پانی پیتے ہو یہ پانی آسمان سے ہم اتارتے ہیں یا تم اتارتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے بڑے ایسے جاندار سوال کیے کہ انسان ان سوالات کے سامنے آجز آجاتا ہے انسان لا جواب ہو کر یہی کہنے کو مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ سب کام کرنے والی ایک ہی ذات اللہ کی ہے تو جب یہ سارے کام اللہ کرنے والی ذات ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم بھی فرمایا کہ پھر تمہیں ہمارا حکم بھی ماننا پڑے گا ہمارا حکم ہوگا کہ تم حشر دو تمہیں دینا پڑے گا ہمارا حکم زکاة کا آئے گا تمہیں ادا کرنی پڑے گی ہمارا حکم صدقہ فطر کا آئے گا تمہیں دینا پڑے گا قربانی کا آئے گا تمہیں قربانی ادا کرنی پڑے گی ہم نے تمہارے ذمہ لگا دیا کہ تم اپنے والدین کا بیوی بچوں کا نہ نفقے کا انتظام کرو وہ تمہیں خرج کرنا پڑے گا تو فرمایا کہ یہ ہمارا حکم ہے فرمایا کہ یہ ہمارا حکم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو کہ زکاة جو کہ فرض عین ہے تو وہ اگر نہ پورا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑی سخت و عیدیں رشاد فرمائی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جب آدمی مال کی زکاة ادا کر لیتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے اور اس کا مال حلال طیب ہو جاتا ہے اور اس کا مال پور سکون ہو جاتا ہے اس کا مال اس کو سکون دینے والا ہو جاتا ہے اگر آدمی زکاة ادا نہیں کرتا تو یہ مال حلال بھی نہیں ہوتا پاک طیب بھی نہیں ہوتا راحت اور سکون کا ذریعہ بھی نہیں بنتا اس لیے کہ جو زکاة ہے یہ مال کا گند ہے زکاة کو مال کا گند کہا گیا جب آدمی زکاة ادا کرتا ہے تو ویسے ہی ہے کہ جیسے مال سے گند نکال دیا اب باقی مال پاک ہو جائے گا اگر آدمی زکاة نہیں دیتا تو یہ مال کا گند جو ہے یہ مال کے اندر ہی رہے گا اور اس طرح رہے گا کہ دوسرے مال کو بھی گندہ کر کے رکھ دے گا اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان پیشاب پخانا کرتا ہے کہ اگر یہ اس پیشاب پخانے کو جسم کے اندر روک کر رکھا جائے تو یہ پیشاب پخانا پورے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے انسان کے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے جب آدمی اس کو نکال دیتا ہے پیشاب پخانے کو آدمی نکال دیتا ہے تو آدمی کا پورا جسم صحیح سالم تر و تازہ ہو جاتا ہے تو اب اگر انسان کا وزن کیا جائے کہ جی بظاہر انسان کا وزن زیادہ ہے اگر پیشاب پخانا اس نے کر لیا تو اس کا وزن تھوڑا سا کم ہو جائے گا تو یہ وزن بظاہر دیکھنے میں تو کم ہوا ہے لیکن یہ وزن کا کم ہونا انسان کی صحت کا ذریعہ ہے انسان کے سکون کا ذریعہ ہے انسان کے لیے راحت کا ذریعہ ہے تو اگر آدمی یہ سوچے کہ میں پیشاب پخانا نہیں کرو گا ورنہ میرا وزن کم ہو جائے گا تو یہ وزن تو اس کا پورا ہے اس کا وزن تو کم نہیں ہو رہا لیکن وہ وزن جو اپنے جسم سے جدا نہیں کر رہا پیشاب پخانے کی صورت میں وہ وزن اس کے پورے جسم کی ہلاکت کا ذریعہ بنے گا یہ مثال ہے زکاة ادا کرنے کی کہ جب آدمی زکاة ادا کرتا ہے تو پورا مثال تو پورا مال آدمی کا بلکل پرسکون ہو جاتا ہے پاک ہو جاتا ہے حلال تیم ہو جاتا ہے وہ مال آدمی کے لیے سکون کا ذریعہ بن جاتا ہے تو یہ زکاة کا حکم اللہ تعالیٰ کا ایسے ہی ہے کہ جس طرح اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ ایک باپ جو کہ خود کروڑوں پتی ہیں جو کہ خود عربوں کا مالک ہے جس کو بیٹے کی مال کی کوئی ضرورت نہیں ایک باپ اپنے بیٹے کو ایک لاکھ روپیہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا یہ ایک لاکھ روپیہ تیرہ ہے پھر دوسری بات باپ یہ کرتا ہے کہ بیٹا اگر ایک سال کے بعد یہ لاکھ روپیہ تو نے خرچ نہ کیا تو ایک سال کے بعد مجھے صرف پچیس سو روپیہ اڈھائی فیصد چالیسوں حصہ مجھے صرف پچیس سو روپیہ باقی دے دینا مجھے صرف پچیس سو روپیہ دے دینا تو اب ایک سال پورا گزر گیا تو اس نے خرچ نہیں کیا اس کے پاس موجود ہے تو اب وہ باپ جو خود عربوں پتی ہے جس کو بیٹے کی پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو وہ سال کے بعد بیٹے سے کہتا ہے کہ میں نے تجھے لاکھ روپیہ دیا تھا اب پچیس سو روپیہ مجھے واپس دے دو اڈھائی فیصد چالیسوں حصہ مجھے واپس دے دو تو اگر بیٹا دینے سے انکار کر دے تو ہر کوئی کہے گا کہ یہ بیٹا بہت نمک حرامی ہے یہ بیٹا بہت نافرمان ہے یہ باپ کا کتنا ناشکرہ ہے یہ باپ کا کتنا ناقدر بیٹا ہے کہ باپ کروڑا پتی ہے اس نے لاکھ روپیہ دیا تھا سال کے بعد اس نے پچیس سو روپیہ لاکھ کے پیچھے مانگا اس کو وہ ادا کرنے بھی بھی مشکل پیش آ رہی ہے تو وہ بیٹا کہ جو خوشی سے پچیس سو روپیہ سال کے بعد اپنے باپ کو واپس کر دیتا ہے تو ہر کوئی دیکھنے والا کہے گا کہ یہ بیٹا نمک حلالی ہے یہ باپ کا فرمامردار ہے اس کو مال سے محبت نہیں ہے اس کو باپ سے محبت ہے تو یہی مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو مال دیتے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالی کو بندوں کے مال کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی کے خزانے بڑے وسیع ہیں تو مال دینے کے بعد ایک سال گزر جانے کے بعد اللہ تعالی حکم دیتے ہیں کہ اے میرے بندے میں نے ہی تو تجھے دیا تھا تو تو خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا میں نے ہی تو تجھے مال دیا ہے اب میرے حکم پر اس کا چالیس ہمہ حصہ اڈائی فیصد لاکھ کے پیچھے پچیس سو روپے اڈائی ہزار روپے صرف تم میرے راستے پر خرچ کر دو تو اب ہم خود سمجھ لیں کہ خرچ کرنے والا بندہ کون ہوگا اور خرچ نہ کرنے والا بندہ کون ہوگا تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالی کا حکم ہے زکاة تو اس حکم کو فرض عین سمجھ کر زکاة کو ادا کیا جائے اور پھر دوسرا یہ کہ زکاة کس پر فرض ہے زکاة ہر اس مسلمان پر فرض ہے کہ جس کے پاس سونا چاندی نقدی یا مال تجارت یہ چیزیں ملا کر اگر اس کے پاس اتنی رقم بنتی ہے کہ جس کی مالیت ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر زکاة فرض ہے تو آج کل چاندی کے ریٹ کے اعتبار سے جو ساڑھے باون تولے چاندی ہے وہ تقریباً اکتر ہزار روپے کے قریب بنتی ہے تو معلوم ہوا کہ جس کے پاس اکتر ہزار روپے ہوگا اور پورا سال اس پر گزرا ضروری نہیں کہ ہر ہر مال پر سال گزرا ہو پچھلے رمضان میں مثال کے طور پر وہ صاحب نساب تھا اس پر زکاة فرض تھی تو اب جب اگلا رمضان آیا تو اب دیکھیں گے کہ اب اس کے پاس کتنا مال موجود ہے جتنا مال اس کے پاس اب موجود ہے اتنے مال پر اس کو لازم ہے کہ وہ زکاة دے اگر اس کا مال ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے اکتر ہزار روپے جو تقریباً آج کل چاندی کے ریٹ کے اعتبار سے جو قیمت بنتی ہے اگر اس کا مال اتنا ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر لازم ہوگا کہ اس کا چالیسوں حصہ اڈائی فیصد اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرج کرے اور لوگوں کے اندر ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگ پورا مسالہ نہیں سمجھتے ساڑھے جو سونے کا جو نصاب ہے سونے کا نصاب یہ کہ اگر ساڑھے سات تولے سونا آدمی کے پاس ہو پھر اس پر زکاة آتی ہے سال گزرنے کے بعد لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ساڑھے سات تولے سونے کا نصاب یہ ساڑھے سات تولے سونا اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ جب صرف سونا ہو اور کچھ نہ ہو اور کچھ بھی نہ ہو اگر اس کے پاس نقدی موجود ہے چاہے ایک روپیہ کیوں نہ ہو چاہے ایک ہزار روپیہ کیوں نہ ہو ایک سو روپیہ کیوں نہ ہو جب اس کے پاس نقدی موجود ہے سونے کے ساتھ تو پھر سونے کا نصاب ساڑھے سات تولے والا نہیں دیکھا جاتا پھر چاندی کا نصاب دیکھا جاتا ہے پھر چاندی کا نساب دیکھا جاتا ہے معلوم ہوا کہ اگر کسی کے پاس ایک تولہ سونا بھی ہے اور اس کے پاس اس کے پاس نقدی موجود ہے چاہے دس روپے ہوں ہزار روپے ہوں سو روپے ہو اگر تھوڑی بہت نقدی بھی اس کے پاس موجود ہے تو پھر چاندی کا نساب دیکھا جائے گا پھر یہ کہا جائے گا کہ سونے کا اب اس کی جتنی مالیت ہے یہ ساڑھے باون تولے چاندی کے ریٹ سے جو آج کل کے حساب سے اکتر ہزار روپے تقریباً بنتی ہے اس سے زیادہ ہے اب اس پر لازم ہے کہ یہ زکاة ادا کرے اور دکاندار حضرات کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ دکان کے اندر جو مال رکھا ہوا ہے جو چیزیں بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں سال کے بعد اس کا بھی حساب کیا جائے اگر اس کی قیمت جو مال اس کی ملکیت کے اندر ہے اگر اس کی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی تقریباً اکتر ہزار روپے سے زیادہ ہے تو سال گزر جانے کے بعد اس پر لازم ہوگا کہ اس کا چالیسوں حصہ اڈائی فیصد ہے جو وہ زکاة ادا کرے گا یہ زکاة ادا کرنا یہ نہ سمجھے کہ زکاة ادا کروں گا تو میں بہت بڑا سخی سمجھا جاؤں گا بلکہ یہ سمجھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے اور فرضِ عین کے طور پر حکم ہے فرضِ عین کے طور پر حکم ہے اور مالدار اکثر یہ کرتے ہیں کہ اپنے مال میں سے تھوڑا سا مال زکاة کے طور پر دے دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ زکاة ادا ہو گئی اس طرح زکاة ادا نہیں ہوتی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کروڑوں کے حساب سے مال دے رکھا ہے وہ اپنے کروڑوں کی پورے مال کی حساب لگا کر پورے مال کی پوری پوری زکاة ادا کرے گا تو پھر اس کی زکاة ادا ہوگی ورنہ زکاة ادا نہیں ہوگی تو یہ چند باتیں زکاة کے حوالے سے تھیں اور ہم جس طرح نماز کو اہم سمجھتے ہیں اس طرح زکاة کو بھی ہمیں اہم سمجھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ پر جہاں زکاة جہاں نماز کا حکم دیا تو ہاں اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ پر زکاة کا حکم بھی دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں نماز کا حکم دیا جگہ جگہ پر نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکاة کا تذکرہ فرمایا تو اس لئے ہمیں زکاة ادا کرنی چاہیے جس پر زکاة فرض ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقین